السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعباد ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں کی نہیں یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ہو رہا ہے اور کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس میں عقیقے کی نیت کر لیں تو بھائیو یہ بہت ہی بدترین بیدات ہے جو ہم لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے کہ قربانی کر رہے ہیں اور اس ٹائم پر عقیقہ کر رہے ہیں عقیقے کا دن تو بچے کی پیدائش کے بعد ساتھوہ دن ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھوے دن عقیقہ ہوتا ہے یہ قربانی میں کہاں سے عقیقے کی بات آگئی کہاں بچے کی پیدائش کے بعد ساتھوہ دن اور کہاں یہ اور اگر یہ کہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اس کا ایک ٹائم ہے ایک آدمی نے دیدہ دانستہ اسے چھوڑ دیا اور اب نہیں کرنا ہے عقیقہ تو وہ زبردستی قربانی میں کیوں ہوا رہا ہے نہیں کرنا نہیں کیا اس کا مسئلہ لیکن وہ قربانی میں اس کو عقیقہ کیوں کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات کی یہ سب چیزیں اللہ ہے کہ نبی سلم سے ثابت نہیں ہے اللہ ہے کہ نبی سلم کے زمانے میں بھی تو عقیقے ہوتے تھے قربانیاں ہوتی تھیں لیکن نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا نا کہ قربانی ہو رہی ہو تو ساتھ میں عقیقہ بھی کیوں ہو جائے تو یہ ایک تیر سے دو شکار یہ غلط بات ہے یہ تو ایسا ہوا نا کہ کسی کی زہر کی نماز چھوڑ گئی اب یہ اثر میں آیا تو کیا سوتا ہے اس میں زہر کی بھی نیت کر لیتے ہیں اثر کی بھی چار اکات زہر کی بھی چار اکات تو ایسا نہیں ہوتا ہے قربانی الگ عبادت ہے حقیقہ الگ عبادت قربانی کا بھی ایک الگ وقت ہے خاص وقت ہے حقیقہ کا ایک الگ وقت ہے اب دونوں عبادتیں جو الگ الگ وقت ہیں ان کو لاکہ ایک ٹائم پر کرنا یہ غلط بات ہے تو یہ چیز بیدت ہے بیدت اس لئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ خالص تعبدی مسئلہ ہے قربانی عبادت کا مسئلہ ہے تو اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنا یہ بدترین بیدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو حقیقہ الگ ہونا چاہیے قربانی الگ ہونا چاہیے ایک جانور جو زبا ہو رہا ہے قربانی کے دنوں میں تو صرف قربانی ہونا چاہیے صرف قربانی کی نیت ہونی چاہیے اقیقہ جس کو کرنا اچھی بات کرے لیکن جو قربانی کا یامن یہ گزر جائے اس کے بعد اگر کسی کا اقیقہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اس کے لئے گنجائش ہے لیکن اس کے لئے جو بیچارہ کسی مجبوری کے ویسے اقیقہ نہیں کر سکا ساتھوے دن نہ یہ کہ ہر آدمی کے لئے گنجائش ہے کہ جب چاہے وہ اقیقہ کرے نہیں اقیقہ ساتھوے دن ہے آٹھوے دن نہیں ساتھوے دن کے بعد نہیں لیکن یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی حاصل ہو گیا کوئی بات ہو گیا کوئی مسئلہ ہے تو وہ باد میں کر سکتا ہے لیکن باد میں ایسا نہیں کہ وہ لائف ٹائم جب چاہے کرے جب اس کے پاس استطاعت ہے یہ سے ساتھوے دن کوئی مسئلہ ہوا ساتھوے دن اقیقہ کرنا تھا گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو چلو آٹھوے دن کر لے آٹھوہ نین نووے دسوے کر لے فیملی میں کوئی تھا جن کو معلومات نہیں تھی کتاب و سنت کی اقیقی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا اب وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پتا چلالا ہے کہ ہاں اقیقہ بھی ہونا چاہیے تو اس کے پاس ایک عذر ہے لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس ایک عذر ہے کہ اب وہ اقیقہ کرے لیکن جن کو پتا ہے کہ ساتھوے دن اقیقہ وہ کیوں تاخیر کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے قربانی میں کرنا یہ غلط بہر بہرحال کوئی بھی شکل ہو جس کا اقیقہ نہیں وہ کسی بھی ہوئی سے وہ قربانی میں کسی صورت میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خالص عبادت کا مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے اس لئے یہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے موسیقی موسیقی